مل باٹ کے باٹ لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بلدگی شان رمضان کی رونت رہے کو بکو رہے کو بکو سناب خوش آمدید کہتا ہے علماء خرام ہمارے ساتھ ہیں حضرت علیہ وسلم نے کہا مفتی سویل صاحب نے کفتو کا آغاز میں کہا دو حوالے آج کی شب کے ظاہر ہیں ماہ مبارک کے آخری عشرے کا آغاز پہلی اتاق رات اور پر شاہد حضرت علی ہم نے ایک انوان سے بات کی وہاں اور اب دوسرے انوان سے یہاں بات کرتے ہیں جانبی قبلہ مفتی سویل صاحب آپ سے آغاز کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ 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 یہ بھی ذکر سے جھوم جاتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں مولا علی المرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور وہ خوش نصیب ہستی کہ جنہوں نے آنکھ کھلی اچھا یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کا مو دیکھتا ہے ماں کا مو دیکھتا ہے چاچا مامو کا مو دیکھتا ہے لیکن آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا اچھا پھر بچہ جب لڑکپن کی حالت میں آتا ہے نا تو اپنے والد کی اور اپنے چاچا کی جو سراؤنڈنگ میں ہوتے بڑا بھائی ہیں ان کی آدات کو سیکھتا ہے لیکن مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ وہ نفوس وہ ذات قدسیہ ہیں جنہوں نے اگر آدات سیکھیں تو پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھیں اسی طرح اسی لئے فرمایا نا کہ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر حق شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام یہ وہ ہیں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتہ الا علی لا سیفہ الا ذلفکار آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے ٹوٹ کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور اس وقت کوئی ساتھ نہیں آ رہا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کی اتنی عمر نہیں ہے لیکن آپ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے یا نہیں لیکن یہ علی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھال بن کر کھڑے رہے جس وقت سب مخالف تھے یہ شروع اسلام کی بات ہے اچھا پھر حضور نبی کریم علیہ السلام دیکھیں محبت یک طرفہ نہیں ہوتی ہے محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے وہی محبت مکمل ہوتی ہے مولا علی المرتضی اللہ تعالیٰ نے محبت کی تو آگے سے جواب کیا آتا ہے کہ من احب علین فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ میرے مصطفیٰ کہاں سے کہاں تک لے گئے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بغض رکھا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہم والی من والاہو اللہ اکبر من کند مولا فہذا علی المولا کہ جس کا میں مولا ہوں جس کا میں آقا ہوں سن لو کہ اس کا علی بھی مولا ہے اس کا علی بھی آقا ہے اور فرمایا کہ مومن علی سے بغض رکھ نہیں سکتا اور منافق یہ میار دیا جا رہا ہے یہ کریٹیریا دیا جا رہا ہے اور منافق علی سے محبت رکھ نہیں سکتا یہ وہ علی ہیں کہ جنگِ بدر میں عدبہ بن شیبہ یا شیبہ ہو یا ولید بن عدبہ ہو آپ نے کسی کا خیال نہیں فرمایا اور ولید بن عدبہ کو واصل جہنم فرمایا جنگِ اہد میں جب ایک دم بیچے نہیں پھیلی اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اور صحابہ تھے کچھ وہاں مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے جنگِ خندق میں عمر بن عبدِ ود جو ایک ہزار سواروں کے برابر مانا جاتا تھا اس کو واصل جہنم فرمایا اور جنگِ خیبر میں تو کیا بات ہے کہ جب اس کے سامنے آئے مراحب کے سامنے تو اس نے کہا قدع علیمت خیبر انی مراحب شاکس صلاح بطل مجرر پورا خیبر جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے آپ نے فرمایا فرماتی ہے کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے میں وہ شیر ہوں جب حملہ کرتا ہوں تو کوئی جان بچا نہیں سکتا مولا علی المتدر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے شہید ہونے سے پہلے خواب دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ یہ امت نظام میں آ چکی ہے آپ دعا کیجئے تو فرمایا کہ علی تم خود دعا کرو تو عرض کی یا الہ العالمین مجھے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو وسیعت فرمائی نماز پڑھانے کیلئے جا رہے ہیں بدبخت ابن ملجم نے حملہ کیا لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے بوقت شہادت یہ فرمایا دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ فزتو برب القعبہ رب قعبہ کی قسم کہ میں دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا ہوں سبحان اللہ کیا کہنے جناب کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی کی تو شخصیت کے بے شمار حوالے ہیں لب صحابی رسول بھی ہیں داماد رسول بھی ہیں عاشق رسول بھی ہیں خلیفہ رسول بھی ہیں دوسری طرف آپ کے کمالات کو دیکھتے ہیں تو آپ شجاہ بھی ہیں آپ جو ہے وہ عبادت اور ریاضت اور سخاوت کے پیکر بھی ہیں ماہر قرآن بھی ہیں یعنی خوبیوں کا مجموعہ اگر آپ کہیں نا تو وہ علی ہے جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر وسیم بھائی اہم بات اس میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص بہت بڑا عالم ہے اس نے جو ہے وہ علم کے معاملے میں اتنی حدیثیں پڑی اتنا کمال آسل کیا اور ہم اس کو تاج الاولیاء تاج علماء کا لقب دیتے ہیں اس کو مفتی آزم کا بھی لقب دیتے ہیں لیکن ہم دیتے ہیں آئے 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 ادھر آپ دیکھیں کہ حضرت علی کے علم کو باب العلم کہنے والے حضور ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی سند نہیں ہو سکتی ہے پھر ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں تو کسی کو بہادر جانتے ہیں لیکن جس کو اللہ کے رسول بہادر کہیں اور شجاعت کا لقب دے دیں تو یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے ہم فلاں کے بارے میں کہتے ہیں یہ اللہ سے پیار کرتا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کا سچا عاشق ہے لیکن خود زبانِ رسالت سے جن کے لیے یہ ورڈ نکلتے ہوں کہ علی وہ ہے کہ جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے علی وہ ہے کہ جس سے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے تو یہ سند ہو جاتی ہے میں کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سے پیار کرتا ہوں یہ دعویٰ ہے اور جب مصطفیٰ کسی لیے کہیں تو وہ دلیل ہے دعویٰ نہیں ہے وہ دلیل ہوتی ہے تو حضرتِ علی کے جو فضائل ہیں اس کو ہم فقط اس اعتبار سے بھی دیکھیں نا کہ ہر فضیلت کی سند آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں اور وسیم بھر یہ جو ہم حضرتِ علی کی جو فضیلت بتا رہے ہیں یہ محض حصولِ برکت کے لیے نہیں حصولِ برکت کے لیے محض نہیں برکتیں تو ہیں ہی کہ علی کا ذکر ثواب علی کو تکنا ثواب مگر ہم اس لیے بھی ذکر کرتے ہیں کہ آج کل ہم کسی کو بھی ایسے ویسے کو بھی اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں تو جس شخصیت کے اندر اتنے کمال ہوں جس شخصیت کے اندر اتنی خوبیاں ہوں اور اس کے کمال اور خوبیوں کی سند اللہ اور اس کا رسول عطا کر رہے ہوں تو پھر کیسے ہم اس شخصیت کو اپنا ہیرو نہ مانے اپنا آئیڈیل نہ بنائے اور اپنی زندگی کا نسبول ہے ان کی صیرت کو ان کے کردار کو ان کی سوچ اور ان کی فکر کو کیوں نہ اپنے میں ایک جملہ کہوں گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی مرتضی اللہ تعالیٰ کے ماں بہن ایک جملہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ علی تم وہ ہو جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو علی جنت میں لے کر جائیں گے وہ جائے گا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو آپ کے مطالب بھی یہ ہے کہ جس کو آ پرمٹ دیں گے میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا جناب حضرت نظام بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین کی شہادت کا ذکر ہے اور یوم بھی ان سے منصوب ہے تو میں تازیت پیش کرنا چاہوں گا اس حوالے سے آزم اللہ و جورنا و جور اکم بے مصابعنا بے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ظاہر ہے کہ مولا کائنات کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے اسی کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو مولا کائنات نے پہلی زیارت اس دنیا میں آ کر پیغمبر اکرم کی کی اور اس حوالے سے ہمیں ایک جملہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب یہ دیکھا کہ میری آغوش میں آ کر علی نے آنکھیں کھول دی تو پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا یا علی خصصتنی بن نظر خصصتو کب العلم اے علی تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے خاص کر دی میں نے اپنا علم تجھ سے خاص کر دیا اور پہلی غزہ امیر المومنین کی پیغمبر اکرم کا لعاب ہے پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب مولا کائنات کے دہن میں گھٹی کی طرح سے جس طرح سے دیا جاتا ہے پیغمبر اکرم نے دیا اور جہاں جانتے ہیں کہ مولا کائنات کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ بھی کیا تعلق رب تھا کہ پیغمبر اکرم کہا کرتے تھے یا امی باد امی اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب آمنہ کی رضی اللہ تعالی انہاں وفاد ہو گئی تھی جب پیغمبر اکرم کم سن تھے چھ برس کی عمر میں تو اس کے بعد دو سال مزید جناب عبد المطلب جو دادہ تھے انہوں نے پیغمبر اکرم کی پرورش فرمائی تھی اور پھر اس کے بعد وہ زیر کفالت تھے کفیل رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا والد محترم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب ابو طالب علیہ السلام کو جناب ابو طالب چچا تھے اور باپ کی حیثیت تھی اور جناب فاطمہ بنت اصد چچی تھی اور ماں کی حیثیت تھی اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کا اپنا جملہ پیغمبر اکرم کے تعلق کے ساتھ یہ ہے کہ کہ میں اس طرح سے اللہ کے رسول کے ساتھ تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جدہ ہوتا ہے اور نہ میں اللہ کے رسول سے جدہ ہوا کرتا تھا پھر اس کے بعد علم اگر کسی کا بہت زیادہ ہو تو آپ اس کو میدان جہاد میں پھر بہت آگے نہیں دیکھیں گے مگر آپ دیکھیں گے کہ علی مرتضی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو جامعہ الازداد ہیں کہ جہاں پر علم بھی اپنی پیک اور پرائم پر ہے اور جہاں پر شجاعت اور بہدری بھی اپنی پیک اور پرائم پر ہے ایک طرف علم کی بات آئے تو پیغمبر کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہیں اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب شجاعت کی بات آتی ہے تو خیبر کے حوالے سے ابھی ذکر فرمایا مفتی سویل صاحب نے پیغمبر اکرم کا جملہ کیا تھا جو مرد ہوگا قرار ہوگا غیر فرار ہوگا وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ رسول کا محبوب ہوگا اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک فتمن نہیں ہو جاتا اور اسی علی مرتضی کی آخری وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ ہے جس میں سے ایک کا تذکرہ میں نے پہلے والے سیگمنٹ میں بھی کیا تھا کہ مولا یہ فرماتے ہیں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے امور کو منظم کرو علی کا ماننے والا اسلام کا ماننے والا رسول کا ماننے والا غیر منظم انڈسپلنٹ نہیں ہو سکتا وَإِصْلَحِ ذَاتِ الْبَيْن اور جہاں دیکھو کہ تعلق ٹوٹ رہے ہیں تم جھوڑنے والے بنو توڑنے والے مت بنو اس لئے کہ میں نے تمہارے جد اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ اگر دو ٹوٹے وے دلوں کو کوئی جھوڑ دیتا ہے رشتہ داروں کو آپ بس میں ملا دیتا ہے تو یہ عام نماز اور روزے کا وہ ثواب نہیں ہوتا جو اس عمل کا پروردگار عالم کے طرف سے ثواب ملتا ہے پھر اس کے بعد ایک فیرس ہے جس میں امیر المومنین نے یتیموں کا پڑوسیوں کا نماز کا حج کا سب کا تذکرہ فرمایا ہے جزاک اللہ بہت شکریہ تمام علماء کرام کا بہت شکریہ جزاک اللہ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ازانِ فجر دعا میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر 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 اشہدو ان لا الہہ اللہ اللہ اشہدو ان لا الہہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رسول بمین بسم البعن وقت رسول لہ حیال الفلاح 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 انکا لا تخلف المیاد شب قدر کے عنوان سے آج کی ہماری جب محفل تھی یہ بھی اختدام تک پہتی انشاءاللہ ہر تاقرات میں ہم آپ کے ساتھ خصوصی نشریات کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ سب سے گزائرش کہ یہ ظاہر دعاوں کی قبولیت کی گھڑی ہے تو پلیل ہم سب کو ضرور دعاوں میں یاد رکھیے گا ہمارے فلور انچارج امران صاحب جن کا انتقال ہوا ہمارے ٹیم کے اور بہت سارے ساتھی غنی بھائی اور بہت سارے ساتھی خالد کیٹی صاحب ان کی طبیعت ناساز ہے اسد صاحب کی والدہ اور بہت سارے اور لو جناب حاجی رعوب صاحب اور ان کے پورے خانوادے کے لیے آپ پلیل ہم سب کو ہمارے پوری ٹیم کا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ سب ہماری دعاوں میں رہیں گے آج اسی جملے سے اختتام کرتے ہیں کہ جو آج کے روح سے اکیس رمضان المبارک حضرت حلی نے اس وقت کے جب عبد الرحمان ابن ملجم نے زہر علود تلوار بالقعبہ رب قعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کا شمار کامیاب ہونے والوں میں کرے انشاءاللہ بشرت صحت و سلامتی زندگی آپ سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ ایک بچکر پہنتیاریس میٹے ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ و ناست